ہیلو دوستو میرا نام ہے منیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں منیر حیدر اوفیشل یوٹیوب چینل بابا رازم کی اور شاہنشاہ افریدی کی فائٹ ہوئی تھی یہ نیوز تو آپ لوگوں نے تین چار دن پہلے سے سن رکھی ہوگی کہ ان دونوں کی فائٹ ہوئی تھی ڈریسنگ روم میں اور کافی زیادہ گرما گرمی کا ماحول ہوا تھا لیکن اس کے بعد آج کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس کو سن کر اب سب لوگ بھی حیران ہو جائیں گے اور وہ ایسا کیا ہے شاہنشاہ افریدی نے اور اس سے ہمیں کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو فائٹ ہوئی تھی اس کا کچھ اور ہی سین تھا کیا ہوا ہے ایسا اسی پر ڈیٹیل سے بات کریں گے بھائی سب ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہاں پر آپ کو کرکٹ کی تمام اپ ڈیٹس ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہتی ہیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا ایک دوستانہ ماحول بنا ہوا تھا ایک فرینڈشپ والا ماحول تھا پاکستان کے تمام پلیئرز کا جن میں بابرعظم شاداب خان شاہین شاہ فریدی حارس روف نصیم شاہ اور تمام کی تمام ٹیم جس کا آپس میں ایک دوستانہ ماحول تھا اور ایک فیملی کی طرح سے ساری کی ساری ٹیم چل رہی تھی لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جب بھی کوئی کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو تو اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم میں کوئی درار نہ پڑے تو یہ بہت پرانی بات چیت چلتی آ رہی ہے اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہمیشہ ورلڈ کپ سے پہلے ورلڈ کپ سے بعد یہ ایسے ہی سینز چلتے آتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم میں جو ایک یونٹی بنی ہوتی ہے جو ایک اتحاد جو ایک اتفاق بنا ہوتا ہے وہ یا تو ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے ٹوٹ جاتا ہے یا ورلڈ کپ ختم ہو جانے کے بعد میں ٹوٹ جاتا ہے اس بار بھی سمتنگ ایسا ہی ہوا شاہین شاہ فریدی اور بابر آزم کی جو ہوئی تھی بات چیت اس میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دوں جس نے پہلے سن رکھا ہے اس کو تو معلوم ہوگا لیکن ایک بار پھر سے بتا دوں کہ بابر آزم کی ایک روٹین ہے کہ جب بھی کوئی بڑا ٹورنمنٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ٹورنمنٹ کے فنش ہو جانے کے بعد آپ جس بھی پوائنٹ پر فنش کرو چاہے اس کو ایزے وینر کرو چاہے رنرز اپ کرو چاہے گروپ سٹیجز پر چاہے جہاں بھی ہو جب آپ اس کو فنش کرتے ہو تو پھر اس کے بعد بابر آزم پوری ٹیم کو ایک کٹھا کر کے ایک سپیچ دیتا ہے اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا بابر آزم سپیچ کر رہا تھا جس میں بابر آزم بتا رہا تھا تمام لڑکوں کو کہ جو سینئرزیں خاص طور پر ان کو ذمہ داری لینی چاہیے اور بابر آزم نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے سمیت بابر آزم نے خود کا بھی کہا تھا کہ میرے سمیت تمام جو سینئر کھلاری ہیں ان کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی ہے باتچیت چل رہی تھی جس میں شاہین شاہ افریدی نے پھر ٹانگ اڑا دی تھی شاہین شاہ افریدی نے جو ہے وہ تھوڑا بھڑک پڑے تھے اس نے کہا تھا کہ جن بندوں نے جو ہے پرفارمنس اچھی دی ہے ان کو تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو اپریشیٹ کر دیں اور اس کا جواب بھی پھر آگے سے بابر آزم نے ان کو دیا تھا سو باتچیت ہوئی ہوگی جو بھی ہوئی تھی لیکن اس بات کو کچھ زیادہ ہی بڑھا چڑھا کر بیان کر دیا تھا لیکن شاہین شاہ افریدی نے آج بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے بابر آزم بھی اکثر ایسا کرتے رہتے ہیں کہ وہ ٹویٹر پر اپنے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں پر بابر آزم اپنی جو ٹیم میمبرز ہیں ٹیم کے جو پارٹنر ہیں اس کے ان کے ساتھ اپنی پکچرز جو کبھی بھی بنائی ہوتی ہیں ان کو ٹائم ٹو ٹائم وہ وہاں پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور یہی کر دیا شاہین شاہ افریدی نے آج جس سے شاہین شاہ افریدی کو یہ فیل ہوا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا تھا وہاں پر ڈریسنگ روم میں شاہین شاہ افریدی نے آج اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ لگائی ہے جس میں انہوں نے اولڈ پکچر ایک بابر آزم کے ساتھ اس کی جو بنائی گئی تھی وہ سینڈ کی ہے لیکن ساتھ میں لکھ دیا ہے فیملی مطلب کہ ہم پوری ٹیم ایک فیملی ویمبر کی طرح ہیں اور اس نے شاہین شاہ افریدی نے اس چیز کو اگنور کر دیا ہے کہ جو پیچھے گزری ہے شاہین شاہ افریدی نے بابر آزم کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا تھا اس کو اگنور کر دیا ہے بیفور دا ورلڈ کپ جو کہ بہت اچھی چیز ہے اور شاہین شاہ افریدی نے ایک جو قدورت بن گئی تھی دونوں کے بیچ میں اس کو اس نے فینش کر دیا ہے اور شاہین شاہ افریدی نے پوسٹ لگا دیا ہے فیملی والی کہ ہم ایزے فیملی کی طرح ہیں اور جو بھی ہوا تھا وہ وہاں پر ہم نے چھوڑ دیا ہے اور ہم پھر سے یونائٹڈ ہو چکے ہیں جو کہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھی بات ہے جو لوگ ایسی باتوں کو بہت زیادہ ہوا دیتے ہیں بڑھا چڑھا کر اپنے وہ چار پیسے کمانے کے لیے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے غلط قسم کی افواہیں پھیلا کر اس بات کو اور زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں ان سے تو بھائی معذرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے پاکستانی میڈیا بھی ایسا ہی ہے پاکستانی میڈیا میں بہت سارے ایسے جو گھناؤنے قسم کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کی خبروں کو اور زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں بٹ جو ایک ریل اور ایک ہنڈر پرسنٹ شور جو ایک نیوز ہوتی ہے وہ آپ کو اسی چینل پر ملتی رہتی ہے سو اسی لیے لائک اور سبسکرائب کی ریکویسٹ رہتی ہے ہمیشہ اور آپ اس بارے میں شاہنشاہ پریدی کا جو فیملی والا کومنٹ ہے اس پر کیا کہیں گے کومنٹس میں لازمی سے بتا دیجئے